پروگرام بنیا ہے زبیر صاحب جو جمیمہ خان کے گھر کے بارے باہر کیا تفصیل بتائیں گے اس کیا ہم اپنا اتوار کو انشاءاللہ ایک بجے جمیمہ جہاں امران کے تین بچے رہتے ہیں ادھے جارے کیونکہ یہ اتوار کو پی ٹی اے ای کا مزار ہے میاں نوازشی صاحب کے بچوں کے گھر کے بائی تو ہم پھر اس کے جواب میں بھرکور طریقے کے ساتھ جارے ہیں حساب لینے امران خان کے بچوں کے گھر کے بائی کہ اس نے پاکستان کی معیشہ کو تباہ کر دی ہے اس نے پاکستان کا جو کرپشن کا پیسہ ہے وہ چوری کی ہے ادھر آیا توہشہ خان کا حساب لیں اسے بنی گالا کا حساب لیں اسے زمان کا حساب لیں اس لئے بجلی چوری اس لئے پیٹرول چینی چوری آٹا چوری ان سب چیزوں کا حساب لیں اور خاص کر فارم فنڈنگ کی جو رسیدیں ہیں اس کا حساب لیں اس نے پاکستانیوں کے پیسہ بھی فروڈ کی ہے اس ساری اصحاب لینے کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی جمائمہ کی تو علیہ دکی ہو چکی ہے تو پھر اس ملہرے کا کیا مقصد ہے آپ اس علیہ دکی میں بیٹھے تھے نہیں بگینا ان کی علیہ دکی ہو چکی ہے جب بچوں کے بچے تو امران خان کی ہیں تو امران خان کے بچے کے گھر کے ہم باہر جا رہے ہیں وہ جہاں بھی رہیں گے ہم ادھر جائیں گے جمائمہ سے ہمارا اس بات سے کوئی تعلق ناصر بار صاحب آپ کیا بتائیں گے اس کی کیا تفصیلات ہیں کس طرح کیا کہاں کان سے لوگ آ رہے ہیں دیکھیں ہم پورے یوکے سے انشاءاللہ پورے یوکے سے تنظیم کے لوگ آ رہے ہیں اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس دن جس دن پی ٹی آئی مظاہرہ کرے گی میاں نواشید صاحب کے گھر اس دن ہم اس کے گھر جمائمہ کے گھر مظاہرہ کریں گے کیونکہ جمائمہ کے جو بچے ہیں وہ امران خان کے بچے ہیں وہ جو ٹیرن اس کی بیٹی ہے اس کو بھی اون کر دے کہ یہ اس کی بیٹی ہے وہ دو کہتا ہے اس کے تیم بچے ہیں تو ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے اصلیت کیا ہے وہ جب بھی وہ ادھر آئے گا ہم ادھر جائیں گے اور ہم اس کو بتائیں گے اس سے فارن فنڈنگ کی رسیدیں اس سے زمان پار کی رسیدیں لیں گے اس کو بتائیں گے یہ تم کیا کرے اور انشاءاللہ تعالی جس دن جس دن ادھر آئیں گے ہم اسی دن ادھر جائیں گے ہم نے اس کا برپور اس کا جواب دینا ہے